اب آجائیں باروالکو دو سو ٹھائیس نمبر آئیت اس میں میاں بیوی کے حقوق و فرائز کیا کیا ہیں وَلَهُنَّ مِسْلُ اللَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَاجَتُنْ وَاللَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيمًا اور عورتوں کے حقوق مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے عرف کے مطابق مردوں کے حقوق عورتوں پر ہے یعنی جیسے عورتوں کے حقوق مرد اوپر ہیں ایسے مردوں کے حقوق عورت اوپر ہیں البتہ مردوں کو ان پر فضیرت ہے اللہ البتہ اللہ تعالی نے مردوں کو عورت پر ایک درجہ فضیرت دے رکھی ہے وہ اللہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے یعنی اللہ تعالی نے عورتوں کے اوپر جو مرد کو ایک بڑی فضیرت دے رکھی ہے وہ اس وجہ سے دے رکھی ہے کہ مرد جو گھر کا لیڈر ہوتا ہے گھر کے جو ہوتی ہیں انتظامیاں اس میں وہ ایک لیڈر ہوتا ہے گھر کے ساری چیزیں اسے باہر سے لے کر اس نہیں آنے ہوتی ہیں عورت نے تو باہر سے چیزیں نہیں لینے جانا ہوتا سبزی کھانے بھی نکی چیز گھر کے اور جتنے بھی معاملات ہوتی ہیں ان کو باہر سے مرد ہی ہندر کرتا ہے باہر آنے جانے کی ویسے یہ انتظامی باہر کے ویسے اللہ تعالیٰ ذات نے مرد کو عورت پر ایک درجہ ان کا فضیلت دے رکھی ہیں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ذات نے قرآن میں نماز روزے کے احکامات اتنی تفصیلات کے ساتھ نہیں بیان کی ہے جتنی تفصیلات کے ساتھ فیملی لائف کو ڈسکس کیا ہے کہ فیملی لائف کو اچھے طریقے سے لے کر چلنا ہے کیونکہ فیملی جو ہے وہ معاشرین کا ایک بنیادی رکن ہے دیکھیں ہماری ایک فیملی ہے ہمارے ساتھ ہمسائیوں کی ایک فیملی ہے فیملی جو ہوتی ہے یہ فیملی ملکار ہی معاشرہ بنتا ہے اگر ایک فیملی ہے وہ اچھی ہوگی ان کے اخلاق اچھی ہوں گے تو معاشرہ اچھا ہوگا اور فیملی ہوں گی ان کے اخلاق برے ہوں گے تو معاشرے میں بھی برائی پھیلے گی ساتھ ہی پھیلے گا جیسے آپ دیکھیں کہ اگر اینٹ ہے اینٹ مضبوط ہوگی تو دوبار مضبوط بنے گی دوبار مضبوط ہوگی تو کار مضبوط ہوگا اگر اینٹ ہی نہ صحیح ہوگی مضبوط نہیں ہوگی دوبار بھی مضبوط نہیں ہوگی کار بھی مضبوط نہیں بنے گا اللہ تعالیٰ ذات نے کچھ حقوق عورتوں کے بیان کر دیا قرآن میں کچھ کر دیا مردوں کے باقی عدد ذات نے چھوڑ دیا کہ معاشرے کے لحاظ سے میاں بیوی اب رابری کے حقوق خود ہی تیع کر لیں اب یہ در جو نا ہمارے علامات بڑا جو نا وہ اس طرح کی گفت کو کر دیتے ہیں اگر بیوی نے کپڑے سٹی کر کے دیا تو وہ اس طرح کے مرد نہیں لے کر دی اس طرح اگر بیوی نے وہ کپڑے دوئے ہیں تو وہ مرد نہیں ان کو مشینیں ٹرائر کر گھرا لے کر دی تو یہ برابری کے حقوق ہیں کچھ عورتوں کو بھی حقوق ملیں ہیں معاشرے نے دیئے اور مرد کو بھی کوک دیئے تو مرد جو ہے نا وہ ایک انتظامی تبار ہوتا ہے جو گھر میں یعنی کہ میں نے پہلا کہا نا کہ کچھ سو کروں کے معاملات ہوتے ہیں وہ باہر سے چیزیں لے کر آنا جانا دیکھنا یہ انتظامی تبار سے اللہ تعالیزاد نے مرد کو عورت کے اوپر ایک درجہ بلاند کیا ہے تو ہو سکتا ہے جو عورت ہے وہ اس مرد سے دینی اور اخلاقی تبار سے بہتر ہو بعض مرد ہوتے ہیں جو عورت ہے وہ دین کے لحاظ سے اس مرد سے کئی درجہ بلاند دو عورتیں جو بعض نا وہ بہت دین کو سمجھتی ہیں سٹیڈی کیا ہوتا ہے مرد کو نہیں پتا تھا تو انتظامی تبار سے قرآن میں جو ملائے نا ایک درجہ بلاند دو وہ انتظامی تبار سے ہے کہ باہر آنا جانا ظاہر عورت تو ایسے نہیں آ جا سکتی پڑتا ہے تو عورت ہو سکتا ہے دینی تبار سے اخلاقی تبار سے مرد سے کئی درجہ زیادہ بلاند دو اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کے حضور تو وہ ہی زیادہ رتوے بالا ہے مرتوے بالا ہے جو تقوی اور پرہیزگار ہے ٹھیک ہے تو ابھی درجہ نا وہ انتظامی تبار سے آپ کالجوں میں دیکھ لیں کہ آر دس پروفیسر ہوتے ہیں وہ لڑکیا ہوتے ہیں لیکن ان کے اوپر جو ہیڈ ہے پرینسپل وہ جانا وہ عورت ہوتی ہے تو انتظامی تبار سے ادھر عورت کو مردوں کے اوپر فضیلت ہے ٹھیک ہے اس طرح گھروں میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دے رکھی ہے تو پھرہ عورتوں کو بھی مردوں کی یہ فضیلت اسٹیپ قبول کرنے جائیے جیسے کالجوں میں مرد عورت کی انتظامی تبار سے جو فضیلت ہے وہ قبول کرتے ہیں ٹھیک ہے ہماری پرینسپل ہے تو دیکھیں اس میں ایک حدیث بھی ہے مشکات میں اٹھونچہ سو سولہ اس کا نمبر ہے فائف ایٹ ون سکس ٹھیک ہے اسود اس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ گھر میں کیا کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گھر میں اپنے اہل خانہ کی خدمت میں مصروف رہتا ہوں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کی تشریف لے جاتا اب دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے اہل خانہ آپ کے گاروالے کون تھے آپ کے بیویوں تھیں آپ کے بچے تو یعنی کہ تھے نہیں وہ آپ آپ کے بیویوں کے یعنی کہ خدمت میں مصروف رہتے تھے یعنی کہ وہ ہر کام میں ان کا ہاتھ پڑا دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی ایک نبی کی سنت ہے تو آج کے دور پر بھی جو مرد ہیں وہ آپ اپنی بیویوں کے کاموں میں حالت آتے ہیں کوئی سبزی کار دی یا کوئی سو اس طرح کے کپڑے گیرے دلائی میں یہ جو مشکل کام ہوتے ہیں ان میں حالت آتی ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر کو سواب ہی مل رہا ہوتا ہے وہ ہمارے معاشرے میں یہ یعنی کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دے یعنی بڑا رانمرید ہے وہ یہ دے ایسے ایسے ہیں اس کو تنوں تاز کے تانے سننے کے ملتے ہیں یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاب ہوتے تو آپ اپنے بیویوں کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں تو اس لئے آسین کے میاں بیوی کے حقوق برابر نہ صرف انتظام ہی دوبارہ سے فرق ہے ہمارے داد نے ایک درجہ بلاند کر رکھا ہے